اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو جی ایس حربل ہونسل آئر ویدک عدیویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خوشمن حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز حضرات کے لئے خصوصی ریایت تفصیلات کے لئے بھی رابطہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو پرائیم نیوز میں آج بات کرتے ہیں شمالی ہندوستان میں جس طریقے سے بارش اور سیلاب کے تباہی مچی ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور اس خبر میں میں کچھ پیغام کچھ آدیش کچھ سندیش ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو ملک میں آتنگواد اور نفرتوں کو پھیلا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے پندرہ بیس دن پہلے ایک بھگوہ آتنگوادی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جیہاں جیشی رام کے نعرے لگ رہے ہیں اور پورا کے پورا ایک ٹولا کھڑا ہوا ہے اور ایک بھگوہ آتنگوادی عجیب الفاظ استعمال کر رہا ہے وارننگ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں پندرہ دن کے علاقے کے لئے علاقہ پورا خالی کر دو پندرہ دن کی تمہیں وارننگ اور موقع دیا جا رہا ہے پورا علاقہ خالی کر دو اور وہ اپنے ان آتنگیوں کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا انہوں نے نہیں کیے تو پھر ہم ٹھوکو اور ماردو والی ساری زبانیں استعمال کریں گے اور جو کچھ کرنا ہے کرے گے زیادہ دن نہیں گزرے اس ویڈیو کے وائرل ہونے اس وقت بھی میں نے کہا دا کہ دیکھو دنیا کفر کے ساتھ چل سکتی ہے شرک کے ساتھ چل سکتی ہے اللہ سب کو کھلائیں گا پلائے گا نہ ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے پلائے سب کو چل رہا ہے لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ ظلم کے ساتھ اللہ دنیا کو چلنے نہیں دیتا ہے ظلم پسند نہیں ہے ان اللہ لا يحب الظالمین اللہ ظالموئین کو پسند نہیں کرتا آج سے بیس دن پہلے یہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ پندرہ دن کے اندر ملو ہماچل کو کھالی کر دو اور پندرہ دن کے بعد یہ تمام آتنگوادی جو یہ نعرے لگا رہے تھے جو یہ بھاشن بازی کر رہے تھے خبریں آئی ہے کہ پھر قدرت کو غضب آیا اللہ کو غصہ آیا اس کا جلال جوش میں آیا اور اللہ نے پھر حالات ایسے بنا دیئے کہ یہ تمام آتنگوادی جو اہل ایمان کو خالی کرنے کے نعرے لگا رہے تھے ان تمام آتنگوادیوں کے گھر، دکانیں، مقام، کاروبار سب کچھ ان کا اللہ نے اوپر سے خالی کروا دیا حالانکہ جو ہوا ہے نا یہ جو بھی سیلاب آیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب بھی کئی ایسی گھڑی آ جاتی ہے سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے زمینی آفت آتی ہے، آسمانی آفت آتی ہے تو ہم وہ لوگ ہیں ہم جمعیت علمہ والے ہیں جمعیت علمہ وہ جنہوں نے جمعیت علمہ یہ جملہ سننا جمعیت علمہ وہ کہ جس تنظیم نے جس سنگٹن نے انگریزوں سے بھی اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا یوگدان، اپنے قربانیاں، اپنا بلیدان دیا تھا اور جمعیت علمہ جن آتنگ کیوں کو نہیں معلوم ہیں تو ان کو بتا دوں کہ جمعیت علمہ جب کہیں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو جمعیت علمہ سب سے پہلے پہنچ جاتی ہے اور ذات اور دھرن دیکھے بغیر خدا کے بندوں کی سیوہ میں لگ جاتی ہے یہ جو ہیماچل میں سیلاب آیا ایسے ہی کچھ سیلاب ابھی ہمارے یہاں چالیس گاؤں ہیں قریب میں حضرت شاہ پیر موسیٰ قادری رہنط اللہ علیہ کا آستانہ وہاں پر موجود ہے اس سے لگتر جو نال آ جاتا ہے وہاں پر سیلاب آیا اور غریبوں کے گھر اور جھوپڑے بہ گئے آج بھی آپ میری ویڈیو نکال کر دیکھ سکتے ہو کہ تیرہ گھر جب ہم نے وہاں پر ان کو بنانے کے لئے جب ہم نے مدد کی لاکھ روپیہ ہم نے یہاں سے لے کر گئے پوری تین رہی پترے لکڑیاں سامان سب کچھ دیا تو تیرہ میں سے پانچ گھر ہم نے ہندو بھائیوں کو بنا کر دی یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر آفت مسئبت آتی ہے تو ہمارے پریشت نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رہم کرو آسمان والا تم پر رہم کرے گا ہم مدد کرتے وقت ہندو اور مسلمان نہیں دیکھتے ہیں کورونا کے موقع پر جب بچے اپنی ماں اور باپ کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے اس وقت ہماری ٹیموں نے پورے ہندوستان بھر میں شب شان میں جا کر ہندو بھائیوں کی لاشوں کا انتبز ہنسکار کیا لیکن کیا کریں اس ملک میں بھگوہ آتنگواد ایسا پھیلا میں جب بھگوہ آتنگواد بولتا ہوں تو آپ لوگوں کو مرچی لگتی ہے گالیاں بھی لکھتے ہو آپ لیکن سج بات یہ ہے کہ یہ ملک بڑا پیارا ہے لیکن اس ملک میں ستہ اور کرسی کے لالچیوں نے ہندو مسلمانوں میں ایسے نفرتیں پھیلائی کہ آج اسی ہمارچل میں کچھ بھگوہ آتنگوادی جائشیر رام کا نعرہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ رام کو بھی بدنام کر رہے ہیں جی ہاں کوئی بھی مذہب ایسی آتنگواد کی تعلیم نہیں دیتا کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ اس کو بستے خالی کراؤ اس کو مارو اور اس کو پیٹو اور اس کا گھر خالی کراؤ اس کے دکان پر حملہ کرو جیسے ہندوستان میں کئی جگہ بھگوہ آتنگوادیوں نے یہ حرکت کی ہے تو ہمارچل میں جن آتنگوادیوں نے ایسے نعرے لگائے دے ان کے لئے اوپر سے اللہ نے سبق بتایا ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنا میرے ہاتھ میں ہے انسانوں کو آباد کرنا میرے ہاتھ میں ہے اور جو میرے بندوں کو ستائے گا تو پھر میرا غزب اور میرا جلال اگر غصے میں آئے گا تو پھر یاد رکھو تباہی ایسے بچے گی ہمارچل کی ویڈیوز دیکھتے راؤں تکھڑے ہو رہے ہیں ابھی میری نگاہوں میں پاس آنے خبر ہے ہمارچل میں اسی لوگ مرے ہیں پنجاب میں دس لوگ مرے ہیں اور دلی میں دریائے جمنا کی آبی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اللہ کرے کہ سب کی حفاظت ہو ہم تو سب کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں ہم تو پرارتھنا کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک میں امن قائم کرے اللہ اس ملک میں شانتی قائم کرے اللہ اس ملک کی زمینی آفتوں سے حفاظت فرمائے اللہ اس ملک کی آسمانی آفتوں سے حفاظت فرمائے ہم تو ہر انسان اور ہر بندے کے لئے پڑھتنا اور دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے ہمارے پیارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یہ خبر تو میں نے نیشنل لیوز پر بول دیا لیکن یہ اسپیشل صرف نصیحت کے طور پر لگا رہا ہوں کہ جو بدوہ آتن کی ملک میں امن اور شانتی کو خراب کر رہے ہیں اور اپنے طاقت کا اپنے پاور کا غلط استعمال کر رہے ہیں سن لو کسی بھی اللہ کے بندے پر اگر ناجائس طریقے سے اپنے اچار ظلم کرو گے تو تم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے لیکن سن لو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کوئی طاقت ہے جو سب دیکھ رہی ہے اور وہ سپریم عدالت ہے جب وہ عدالت فیصلہ کرتی ہے تو پھر بڑی تباہی مچتی ہے اور جہاں جہاں بھی ظلم عام ہوگا یہ بھی اگلا جملہ سب دو جہاں جہاں بھی ظلم عام ہوگا اگر عام انسان ظالم کا مقابلہ نہیں کر پائے گے تو پھر قدرت فیصلہ کرے گی ہم اللہ سے پھر اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے ایسا بولنا لیکن ہم پھر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی ہمارے پیارے دیش کی پیارے دیش واسیوں کی سیلاب سے بارش سے طوفان سے بجلیوں کے گرنے سے اور ہر قسم کی آفت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے اور میں ہندو بھائیوں سے کہو گا کہ یہ جو آتنگ وادی ہے جو ملک میں ہندو مسلمانوں میں رفرتیں پھیلا رہے ہیں مولنچنگ کر رہے ہیں جگہ جگہ کسی اللہ کے بندوں پر حملے کر رہے ہیں میں ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ ان آتنگ وادیوں کو روکو کیونکہ ان کی وجہ سے ہم سب بھی آفت میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں تو ان ظالموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ جب نازل ہوتا ہے تو پھر شریف بھی اس غصے کا شکار ہو جاتے ہیں مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑوں کا درد گھٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ